اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج دو جون دو ہزار تئیس ہے اور آج دن ہے جمعت المبارک کا اس ویڈیو کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام روس اور یکرین کی جنگ کا آج چار سو پینسٹھوہ دن ہے یہ جنگ سولوے مہینے میں داخل ہو چکی ہے اس جنگ کے اندر تیزی آ رہی ہے شدت آ رہی ہے یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے وسیع ہوتی جا رہی ہے اس جنگ کے اندر لگی ہوئی آگ روس کے کئی شہروں تک جا پہنچی ہے اس جنگ کی آگ یورپ کے کئی ملکوں تک جا پہنچی ہے اس جنگ کی آگ کے نتیجے میں پوری دنیا متاثر ہے اور جل رہی ہے آج کی بڑی خبریں یہ ہیں کہ یکرین کی جانب سے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں روسی شہروں پر اور روس کے اندر یکرین کے حملوں کی وجہ سے تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے جی ہاں آسوین اکرام یکرین نے اپنے حامیوں کے ذریعے سے روسی شہروں پر حملے شروع کر رکھے ہیں یکرین کو امریکہ اور یورپ اور نیٹو کی جانب سے جو اسلحہ دیا گیا ہے اس اسلحے کی مدد سے روس کے اندر حملے شروع ہو چکے ہیں چنانچہ پچھلے تین چار دنوں سے روس کا شہر بلغورد ہے وہ مسلسل تباہی کے دہانے پر ہے یعنی وہاں پر تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے اب پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو پرو یکرینین جو ملیشیاں ہیں ان کے حملوں کے نتیجے میں بلغورد شہر کے اندر کافی تباہی دیکھنے کو ملی ہے اگر دیکھا جائے تو پندرہ مہینوں کی جنگ میں بلغورد شہر سے تقریباً دو سو سے زائد لوگ مارے گئے ہیں روس کے اور درجن و زخمی ہوئے ہیں کئی امارتیں تباہ ہوئی ہیں اب روس کے اندر جو یکرین کے حملے ہیں ان کے اندر مختلف چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ایک تو ان کے اندر امریکہ کا اصلحہ استعمال ہو رہا ہے نیٹو یعنی برطانیہ کا جرمنی کا فرانس کا اور اتحادیوں کا اصلحہ استعمال ہو رہا ہے اور پھر ان کے اندر جو لانگ رینج میزائلز ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں ڈرون جو امریکہ اور یورپ کی جانب سے دیئے گئے ہیں اور خود یکرین کے بھی ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں اور دوسرا جو حملہ ہو رہا ہے روس کے اندر وہ یوکرین کے حامی لوگ ہیں جو روسی ہیں یعنی وہ ہیں تو روسی شہروں میں رہتے ہیں لیکن وہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے خلاف ہیں اور وہ الہدگی پسند ہیں وہ باغی ہیں تو وہ حملے کر رہے ہیں تو روس کو دو جہاد سے اب مقابلوں کا سامنہ ہے ایک تو یوکرین سے مزائل آ رہے ہیں حملے ہو رہے ہیں یوکرین اس میں ملوث ہے اور اس کے پیچھے اسلحہ یورپ اور امریکہ کا ہے دوسرا روس کے اندر کے لوگ جو باغی ہو چکے ہیں الہدگی پسند ہیں وہ روس کے اندر حملے کر رہے ہیں چنانچہ صرف روس اور یوکرین کے درمیان جو بارڈر ایریاز ہیں یعنی جو سرحدی شہر ہیں روس کے صرف وہ متاثر نہیں ہیں بلکہ ماسکو جو دار الحکومت ہے یوکرین کی سرحد سے کئی سو کلومیٹر دور ہے اس کے اندر اٹیک ہو رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ماسکو کے اندر بھی جو اٹیک ہیں وہ پرو یوکرینین جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں یا جو انٹی وار لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں یا پیوٹن کے جو اگینس لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ اب تک کہ روس کی بڑی بڑی جو فیکٹریز ہیں آئل فیکٹریز وہ تباہ ہوئی ہیں روس کے ملٹری بیسز پر حملے ہو چکے ہیں اور روس کے دار الحکومت ماسکو کے اندر بڑی بڑی بلنگز کو ہٹ کیا جا چکے ہیں یوکرینین ڈرونز تیاروں کے ذریعے سے اور آج کی جو میرے سامنے خبر ہے جو بریٹش وزیر دفاع ہیں جو برطانیہ کے جو وزیر دفاع ہیں یہ ان کا میرے سامنے بیان موجود ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ برطانیہ کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے اپنے بیان کے اندر یہ کہا ہے کہ جو جزیرہ کریمیا ہے وہ روس سے یوکرین اس سال کے آخر تک آزاد کروالے گا یعنی جزیرہ کریمیا جسے جو دوہزار چودہ کے اندر روس نے یوکرین سے چھینہ تھا اس جزیرہ کریمیہ کو یکرین اس سال کے آخر میں یعنی اگلے چھ مہنوں میں ازاد کروالے گا اور جزیرہ کریمیہ یہ وہ علاقہ ہے جو روس کا ملٹری بیس ہے فوجی اڈڈہ ہے یہاں پر روس نے بڑے بیمانے پر ہتیار رکھے ہوئے ہیں میزائلز ٹینک اور بڑے بڑے خطرناک قسم کی جو ٹیکنولوجی ہے وہ یہاں لگائی ہوئی ہے دوہزار چودہ کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ سال پہلے جو جزیرہ یا جو علاقہ روس نے یکرین سے چھنا تھا اگر وہ علاقہ یکرین ازاد کروالیتا ہے تو اس کا مطلب ہے یکرین روس سے جنگ جیت جائے گا لیکن اس کے لیے بڑا نقصان یکرین کو ممکنہ طور پر برداشت کرنا پڑ سکتا ہے اب پچھلے چار پانچ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس کے اندر حملے ہو رہے ہیں روس کے اندر تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے روس کے اندر بمباری ہو رہی ہے روس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطرناک جو میزائلز ہیں امریکہ اور نیٹو کے وہ روس کے اندر آ کر گر رہے ہیں اب اس کے مقابلے میں روس کیا کر رہا ہے تو روس کے بھی حملے چل رہے ہیں اب آج کی خبر یہ ہے کہ درجنوں کروز میزائلوں کے ذریعے سے روس کی جانب سے یکرین کو نشانہ بنایا گیا ہے جو یکرینی کیپٹل ہے کیف ان کے اوپر میزائل حملے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے جو بمبار ڈرون تیارے ہیں کمیکاس یا جو برودی مواد کے حامل جو ڈرون ہیں وہ گرائے گئے ہیں اب یکرین یہ کہتا ہے کہ جو میزائلز آتے ہیں جو ڈرون آتے ہیں ہم ان کو ڈیٹیکٹ کر لیے ان کو انٹسپیٹ کرتے ہیں اور انٹسپیٹ کر کے انہیں گرا دیتے ہیں یعنی وہ ہمارے پاس جو میزائل سسٹم ہے جو پیٹیوٹ میزائل سسٹم ہے یہ نیٹو کے دیا ہوا دیگر میزائل سسٹم ہے ان کے ذریعے سے ہم یہ میزائلز حملے کامیاب ہونے نہیں دیتے ہیں تاہم پھر بھی کچھ میزائل جا کر گر جاتے ہیں اور کچھ ڈرون جا کر گر جاتے ہیں جس سے تواہی مچتی ہے اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو اس وقت یکرین کے کئی شہروں میں حملے یکرین کے روس کے چل رہے ہیں ادیسہ کے اندر خیرسون کے اندر ماریو پول کے اندر خارکیف کے اندر اسی طرح سے دار الحکومت کیف کے اندر یہ سارے علاقے ہیں جن میں روس حملے کر رہا ہے بمباری کر رہا ہے کبھی جہازوں کے ذریعے سے میزائل مارے جاتے ہیں کبھی سمندر سے بھاری جہازوں سے میزائل فائر کر جاتے ہیں کبھی ٹینگوں کے ذریعے سے شیلنگ کی جاتی ہے تو غرض یہ ہے کہ یکرین کے اندر کافی تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے مجموعی طور پر اس جنگ میں اب تک کتنے لوگ مر چکے ہیں پچھلے پندرہ مہینوں کے اندر تقریباً تیرہ لاکھ لوگ مر چکے ہیں دو سے دھائی لاکھ روسی فوجیوں کے قتل کا دعوی ہے پچاس ہزار کے قریب روس کے پرائیوٹ جو ملیشیا گروپ کے لوگ ہیں جو ویگنر کے وہ مارے گئے ہیں چیچنیا کے جو جنگ جو ہیں ان کے بارے میں دعوی ہے کہ وہ مارے گئے ہیں اور اسی طرح سے روسی شہری مارے گئے ہیں اور اسی طرح سے چار سے ساڑھے چار لاکھ جو فوج ہے وہ یوکرین کی قتل ہوئی ہے اور ان کے ساتھ جو یورپ سے آئے ہوئے قرائے کے جنگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں تو مجموعی طور پر اب تک کہ اس جنگ میں تیرہ لاکھ لوگ قتل ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں لاپتہ ہوئے ہیں جبکہ ڈیڑھ کروڑ سے زائد یوکرینی شہری اپنے گھروں سے بے گر ہیں اور یہ بلکل ایک منصفانہ تجزیہ ہے کہ اس جنگ میں جو نقصان ہے وہ یوکرین کا زیادہ ہوئے ہیں اور روس کا کم ہوئے ہیں لیکن روس کو بہت زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور اب یہ جو روس کے اندر حملے ہوئے ہیں اس پر روس نے دھمکی دی ہے ایٹم بوموں کے استعمال کی اب اس پر چین کا ایک خطرناک سٹریٹمنٹ سامنے آیا ہے چین نے یہ کہا ہے کہ جو بھی اسلحہ یوکرین کو دے رہا ہے وہ اچھا نہیں کر رہا ہے چین نے یہ کہا ہے کہ یوکرین کو اسلحہ دینا بند کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم روس کو اسلحہ نہیں دے رہے ہیں نہ ہی یورپ کو اسلحہ دینا چاہیے یوکرین کو انہوں نے کہا کہ جتنا خطرناک اور اڈوانس اسلحہ اس جنگ میں آئے گا اتنی ہی یہ جنگ پھیلے گی اور اتنا ہی یہ جنگ بڑے گی اب ظاہر سی بات ہے جب روس کے اندر حملے ہو رہے ہیں تو روس اس پر خاموش نہیں رہے گا روس پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ روس کی ہار اور روس کی شکست کا مطلب یہ ہے کہ ایٹم بم چل گئے ہیں اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ روس کو ہرا سکتا ہے وہ غلط فہمی میں ہے روس نہیں ہارے گا روس نہیں مار کھائے گا بلکہ روس کو ہرانے والے خود ہار جائیں گے تو اب اسی فیصد تک ایٹم بموں کے استعمال کے جو خطرات ہیں خدشات ہیں وہ بڑھ چکے ہیں چین اس کو خطرناک انداز میں تعبیر کر رہا ہے کہ ہم ایٹمی جنگ کے خلاف ہیں ہم ایک بڑے دنیا کے ایک بڑے جو بہران ہے اس سے دوچار ہو سکتے ہیں اگر یہ اسلحے دینے کا سلسلہ بند نہ ہوا اب تک چار سو عرب ڈالر سے زائد کا اسلحہ امریکہ اور جورب وغیرہ وہ اس جنگ میں اتار چکے ہیں اور روزانہ نیا نیا اسلحہ آ رہا ہے کبھی کینیڈا سے آتا ہے کبھی جرمنی سے آتا ہے کبھی برطانیہ سے آتا ہے کبھی پولینڈ سے آتا ہے کبھی ڈنمارک سے آتا ہے کبھی نوروے سے آتا ہے کبھی سوئینن اور ہولینڈ جہاز بھیجتے ہیں اور کبھی امریکہ آربون ڈالر کی ڈونیشن دیتا ہے کبھی جاپان مدد کرتا ہے تو کبھی جنوبی کوریا سے اسلحہ آتا ہے جنوبی کوریا کے وارے نیارے ہو چکے ہیں جنوبی کوریا تقریباً دس عرب ڈالر سے زائد کا اسلحہ پچھلے ایک سال میں یکرین کی جنگ میں استعمال کروانے کے لیے بیچ چکا ہے تو غرض یہ ہے کہ یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اب اس جنگ سے جڑی ہوئی جو ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں انٹونی بلنکن انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ روس کا یکرین پر حملہ کرنا یہ بڑی سٹریٹیجی غلطی تھی اور ایک بڑی جو سٹریٹیجی غلطی ہے روس کی وہ روس کو لے ڈوبی ہے اور روس اس جنگ میں ہار رہا ہے تباہ ہو رہا ہے یہ امریکی وزیر خارجہ کہتا ہے اور امریکہ کی جو حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے اتحادی یکرین کو ہارنے نہیں دیں گے اور بھرپور انداز میں مدد کریں گے دوسری طرف جو کریملن ہے روس ان کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ پولینڈ اس جنگ میں یکرین کو اصلحہ دے رہا ہے اور وہ اصلحہ روس کے اگینس استعمال ہو رہا ہے روس کے پولینڈ کے ساتھ تعلقات صفر درجے تک پہنچ چکے ہیں اور ماضی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پولینڈ یا تو روس کے ساتھ جنگ میں ملوث رہا ہے یا پھر پولینڈ روس کا حصہ رہا ہے اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ روس آنے والے دنوں میں پولینڈ پر بھی اٹیک کرنے جا رہا ہے پھر روس کا پڑوسی ملک بیلا روس ہے جو روس کا اتحادی ہے اس جنگ میں بیلا روس کے جو پریزیڈنٹ ہیں لوکشنگ کو انہوں نے اپنے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ مغربی دنیا بیلا روس کے اندر فوجی ملٹری انقلاب یا مارشل لا کی کوشیں کر رہی ہے یعنی بغاوت کی کوشیں کر رہی ہے بیلا روس کی حکومت کو گرانے کی کوشیں ہو رہی ہیں ہم مغرب کو بتاتے ہیں کہ اگر بیلا روس کے اندر سادشوں سے مغرب باز نہیں آئے گا تو مغربی ممالک پر بیلا روس پر حملے کر سکتا ہے بیلا روس کے اندر روس نے اپنے ایٹم بم ایٹمی جہاز پہنچا دیئے ہیں بیلا روس اور روس کے درمیان بڑے گہرے تعلقات ہیں بیلا روس کی سرزمین سے یوکرین پر بڑے حملے ہو سکتے ہیں اور دیگر مشرقی یورپی ملکوں پر بھی حملے ہو سکتے ہیں یہ بھی خطرات موجود ہیں یعنی نیٹو کی سرحدیں ہیں یعنی نیٹو کی بانڈریز ہیں وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہیں اور وہ آنے والے دنوں میں مزید ملکوں کو جنگوں کے اندر الجھانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں پھر ناظرین اکرام جو آج کی ایک اور روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے روس کے جو صدر ہیں جن کا نام ولادی میر پیوٹن ہے انہوں نے جو برکس ممالک ہیں جو برکس کا ایک گروپ ہے جس میں پانچ ملک ہیں بنیادی طور پر لیکن اب انیس ملکوں میں مزید شامل ہونے جا رہے ہیں برک میں ایک تو برازیل ہے اور رشیہ ہے اسی طرح سے انڈیا ہے ساؤت افریقہ ہے اور اس کے علاوہ چائنہ ہے یہ پانچ بڑے ملک ہیں جو دنیا کی بڑی اکانومی رکھتے ہیں ان کے اندر مزید انیس ملک شامل ہو رہے ہیں جس میں سعودی رب اور باقی عرب دنیا بھی شامل ہیں ساؤت افریقہ کے اندر ان کے ایک اجلاس چل رہا ہے بزرائے خارجہ کا برکس کا اجلاس ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پیوٹن کی جو گرفتاری کے وارنٹ ہیں ان پر عمل کروانے کا خدشہ ہے یعنی پیوٹن اگر ساؤت افریقہ میں جائیں گے اور برکس کے اجلاس میں شرکت کریں گے تو انہیں وہاں سے گرفتار کے جا سکتے ہیں تو اس حوالے سے بزرائے خارجہ کی میٹنگ میں اتفاق ہوا ہے کہ اگر پیوٹن کے خلاف اس طرح کی کوئی کاروائی کی گئی تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا اور روس کے جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ پیوٹن یعنی روسی صدر کی گرفتاری کا مطلب اور روس کو اس قدر مجبور کرنا ہے کہ روس ایٹمم استعمال کرے تو جو کوئی بھی پیوٹن کی گرفتاری کی کوشش کر رہا ہے وہ دنیا کے اندر ایٹمی جنگ بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس حوالے سے چین نے خبردار کیا ہے کہ جو تنازات ہیں گرفتاری کی شدید الفاظ میں چین نے مضمت کی ہے چین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر اپنی بادشاہت اور اپنے زوال کو دیکھتے ہوئے یعنی اپنی بادشاہت کے زوال کو دیکھتے ہوئے یہ پاگل ہو چکے ہیں اور دنیا کے اندر حالات کو مزید پھڑکا رہا ہے یعنی حالات کو خراب کرنے کی طرف کوشش کر رہا ہے دنیا کے دن بدامنی کے لیے جو واقعات ہیں ان کو پرموٹ کر رہا ہے جس کی چائنہ اجازت نہیں دے گا تو چین کھل کر روس کی حمایت میں ہے اور مغرب اور یورپ کے خلاف کھڑا ہوا ہے اب تک کی اہم ترین ڈیولیمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رشیہ اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے رکھی گئی ہیں اس طرح کے مزید معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے لازمی فالو کر لیں اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ